دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں ایکسیس بیک کے سیئر پرائس کے اوپر دوستو یہاں پہ اگر بات کریں جیسے لاسٹ دن آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے جو مارکٹ کلوز ہوئی تھی تو کیا کنڈیشن رہی تھی شیئر کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھئیہ ریلی کیا تھی تو دیکھ سکتے ہیں 0.70% کی تیجی اس کے اندر دیکھی گئی تھی پوائنٹس کی تیجی دیکھی گئی تھی ریلی کے اندر وہیں اگر شیئر پرائس کے بات کریں تو 0.13% کی تیجی یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں اگر دوستو بات کرتے ہیں کہ چارٹ پیٹن کس طریقے سے رہا تھا تو چارٹ پیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں اتار چڑاو کے ساتھ میں چارٹ پیٹن رہا ایک طریقے سے ریکٹینگلر بنا رہا ہے آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ریکٹینگل بن رہا ہے اور جب کبھی بھی ایسا کوئی سینیریو ہوتا ہے تو اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے یا تو شیئر جب اوپر کو کروز کرے گا تو دیفینیٹلی کافی اوپر تک جائے گا کافی اچھی طریقے سے یہاں پہ تیجی دیکھنے کو ملے گی یا پھر اگر وہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہاں پہ کافی گراوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ تو بھئیہ منڈے کو دیکھنا ہی پڑے گا اس چیز کے بارے میں کہ کل ایکچول میں منڈے کو جو ہوگا اپکمینگ جو ڈے ہے وہاں پہ کس طریقے سے یہ شیئر اوپن ہوتا ہے کس طریقے کی کنڈیشن اس شیئر کے اندر دیکھی جاتی ہے فیلال کے لیے دوستو اگر میں بات کرتا ہوں کہ پچھلے کچھ پانس دن سے آپ دیکھیں گے پانس دنوں سے آپ اپریشیشن میں تو ضرور سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے شیئر لیکن پانس دنوں کے اندر اگر بات کریں تو سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ شیئر کئی جگہوں پہ نیچے بھی آ رہا ہے شیئر اور کئی جگہوں پہ کافی چڑھاو بھی دیکھنے کو مل رہا ہے شیئر کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ شیئر دیرے دیرے کر کے اوپر کی اور جا رہا تو ایک اچھی بات ہے لیکن آپ یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی ایسا ایسی کنڈیشن بنتی ہے جب کبھی بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکچوال میں جو شیئر ہے وہ کس طریقے کی پرفومنس دکھا رہا ہے کس طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے شیئر ہے اور کس طریقے کی پرفومنس ایکچوال میں وہ شیئر آپ کو آنے والے کچھ سمیہ کے اندر دکھا سکتا ہے وہی اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں پچھلے ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کی تو ایک مہینے کا چارٹ پیٹن آپ دیکھیں کتنا امیزنگ چارٹ پیٹن سا دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے ایک مہینے پہلے شیئر کی کہ میں چار سو چوون روپے تھی چار سو تریپن روپے اور پانچ سو چالیس روپے پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر جا چکا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس والے پوائنٹ سے دیکھیں ایک تاریخ سے لے کر کے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کے اگر میں بات کروں تو ایک ایک تاریخ سے دیکھیں فرس ڈے سے اگر آپ دیکھیں گے سات اکٹوبر سے لے کر کے آس کی ڈیٹ میں جب آپ کا یہ شیئر اس والے پوائنٹ پہ آ چکا ہے جب یہ شیئر اس پوائنٹ پہ آ چکا ہے تو آپ دیکھیں خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر کی ویلو کیا ہو گئی ہے کتنے تھی شیئر کی ویلو کتنی ہو گئی ہے تو ایک مہینے پہلے جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے یا ایک مہینے پہلے سے جو کچھ خریدنا چاہ رہے تھے اور خرید نہیں رہے تھے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا زیادہ یوز ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے شیئر پرائس کے اندر وہیں اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں چھ مہینے کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو چھ مہینے کا چارٹ پیٹن بلکل اوپر کی اور جاتا ہوا نظر ضرور سے آئے گا آپ کو لیکن اس والے پوائنٹ پہ آپ دیکھیں گے تو تھوڑی سی گھراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس والے پوائنٹ پہ تھوڑا سا اچھال آپ کو دیکھنے کو ضرور سے مل سکتا ہے وہیں اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں اس پوائنٹ کے بارے میں تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا کہ ایکچوال میں میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس والے پوائنٹ پہ سب سے زیادہ اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ ابھی سب سے زیادہ اچھال تو اسی والے پوائنٹ پہ ہے لیکن پچھلے چھ مینے کے اندر سب سے زیادہ گھراوٹ اس والے پوائنٹ پہ دیکھنے کو ملتی ہے جب اس شیئر کی قیمت تکریبن تکریبن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہو گئی تھی 336 روپے کے آس پاس یہ شیئر کی قیمت ہو گئی تھی اس والے پوائنٹ پہ جیسا کی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہیں اگر بات کریں سب سے زیادہ اچھال والے پوائنٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی فیلال کے لئے سب سے زیادہ اچھال ہے لیکن ایک اس والے پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس شیئر کی قیمت کتنی ہو گئی تھی 509 روپے کے آس پاس ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں پھر دیریے سے تھوڑا سا کم گراوٹ آئی اس کے بعد میں پھر اوپر کی اور شیئر یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہی اگر دوستو بات کرتے ہیں کہ میکسیمم چارٹ پیٹن کس طریقے سے رہا ہے اس کمپنی کا تو آپ دیکھیں دوہزار دو سے ہی دوہزار دو میں پھر تین سال کے بعد دوہزار پانچ کے اندر دوہزار آٹھ کے اندر دوہزار گیارہ کے اندر اور دوہزار چودہ کے اندر اچھا دوہزار گیارہ اور دوہزار چودہ کے اندر اگر میں بات کروں تو اس والے پوائنٹ سے لے کر کے اس والے پوائنٹ تک کچھ زیادہ اچھال یا زیادہ گراوٹ دیکھنے کو نہیں ملی لگ بگ ایک جیسا پرائز رہا شیئر کا جو کی ایک یو نو اسٹیبلیٹی کو درساتا ہے کہ شیئر کے اندر اسٹیبلیٹی آگئی لیکن اس کے ترنت بادیانی تین سال کے بعد آپ دیکھیں گے دوہزار سترہ کے اندر یہ شیئر یہاں پہ پہنچ گیا اور اس کے بعد دوہزار بیس میں یہاں پہ پہنچنے والا تھا جیسے کہ اس سے اوپر ہی جاتا دیفینیٹلی ساستو سولہ روپ کہ آس پاس یہ شیئر چلا گیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر جسٹ بکاؤز آب دیٹ کے کوویڈ نائنٹین کی پینڈیمک آئی کوویڈ نائنٹین کے اندر پھر شیئر مارکٹ کریش کر گیا تھا آپ کو بتا ہی جس طریقے سے پھر دوبارہ سے ایک کمپنی کمبیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کی ایک اچھی بات ہے وہی اگر دوستو یہ تو ہو گئی چارٹ پیٹن کی بات اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی سے ریلیٹیڈ فائنینشلز کے بارے میں کہ کمپنی کے فائنینشلز کیا درشات ہیں کیا دکھاتے ہیں کمپنی کے فائنینشلز تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا جون کوارٹرز کے بارے میں تو جون کوارٹر کے اندر اگر آپ دیکھتے گے تو جون کوارٹر کے اندر کمپنی کا جو ایکچول میں جو ویلو بتاتا ہوں آپ کو کہ کمپنی کی جو ریونیو ہے وہ گیارہ پرسن سے نیچے تھی نیٹ انکم کمپنی کی بارہ پرسن سے نیچے تھی اگر نیٹ پروفیٹ مارجن کے اگر میں بات کرو تو نیٹ پرو کرتا ہوں operating income کے بارے میں تو 28% سے operating income کم چل رہی تھی اس کے علاوہ cash on hand کے اگر میں بات کرتا ہوں تو cash on hand بھی 82% سے نیچے چل رہا تھا company کا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے 82% پلس میں چل رہا تھا last quarter کے اندر لیکن اگر میں بات کرو سیپٹیمبر quarter کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو company کا at least جو revenue ہے company کا تو revenue تو تھوڑا سا آپ ہوئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2.32% کا جو کہ آپ ہوئے ایک اچھی بات ہے ساتھ کے ساتھ میں اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ company کا cash on hand بھی بڑھ گیا ہے 9.7% سے جو کی ایک اچھی بات ہے وہی اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں کہ اس کا accordingly کیا چیزیں ہیں جیسے کہ اگر میں بات کرتا ہوں دوسرے bankوں سے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو پتا چلے گا کہ جو sdfc bank limited ہے ٹھیک ہے اس کا جو دیکھئے currency کے accordingly آپ دیکھ سکتے ہیں total value آپ دیکھ سکتے ہیں share price کی value دیکھ سکتے ہیں even اگر میں بات کرتا ہوں دوستو یہاں پہ کوٹک مہندرہ bank اور sdfc bank دونوں طریقے سے ایک طریقے سے جو مہنگے share ہے even اگر میں بات کروں تو کوٹک مہندرہ کا جو share ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں sdfc bank سے بھی مہنگا ہے تو پنجاب national bank آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو comparison chart آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوستو اگر میں نفٹی اور نفٹی کے بارے میں نفٹی 50 کے بارے میں بات کروں یا بی ایسی census کے بارے میں بات کروں تو یہ ڈیٹیل آپ یہاں پہ دونوں کی دونوں چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں کمپنی میں ایکچولی میں جو سین چل رہا ہے کیا سین چل رہا ہے اور کون کون سی نیوز آپ کو کمپنی سے ریلیٹڈ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیوز ہے ایک دن پہلے کی نیوز ہے ٹھیک ہے اور اس نیوز کو جا کر کہ آپ کون سی سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ٹریڈ ایکسیس بینک آئیسی آئیسی بینک اور ہیولز انڈیا وائر ٹھیک ہے اور یہاں پہ فوکس میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار دن پہلے کی نیوز ہے اور یہ جا کر کی نیوز آپ منی کنٹرول کی ویب سائٹ پہ بہت ہی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر میں ایکسیس بینک پرائیس ٹارگیٹ جو ہے رائز اپ ٹو کوارٹر کے اندر سیکنڈ کوارٹر کے اندر جو بات کری ہے جو پرائیس کا جو ہے وہ رائز اپ اور ایک اپتے پہلے کی نیوز ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے کہ سر ہمیں کون سے شیئر میں جا کر کے انویس کرنا چاہیے تو دوستو میں اس ویڈیو کے مادھیم سے جسٹ آپ کو ایک you know میں knowledge ہی آپ کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کس طریقے سے کون سے شیئر کے اندر انویس کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر کوئی بھی اس طریقے سے اگر آپ کو بولتا ہے کہ آپ اس والے شیئر میں جائیے یا اگر کوئی بولتا ہے کہ اس والے شیئر کے اندر آپ کو نہیں جانا چاہیے تو ایسا نہیں ہے دوستو آپ اپنی پرسنل آپ خود بھی اپنی پرسنل جو اسٹڈی ہے آپ اسٹڈی کریے آپ آپ تھوڑا سا ٹائم بتائیے سائٹس کے اوپر جا کر کے چیک کیجئے ان کو اور اس کے بعد ہی پھر اگر آپ کی بار پوری knowledge ہے پھر اس کے بعد ہی invest کریں آپ سب سے زیادہ better return پانے کے لیے اس کے علاوہ دوستو اگر اس طریقے کی اور بھی interesting amazing videos اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ہماری Mr.Kashab YouTube channel کو آپ subscribe کر سکتے ہیں subscribe کرنے کے بعد bell icon آئے گا bell icon ضرور سے on کر لیجے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کی notification بلکل سمیہ پہ مل سکیں آپ کے mobile phone کے اوپر اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی سوال یا سجاب ہے تو نیچے comment box میں جا کر کہ آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنے comments کے reply ضرور سے provide کرا دیتے ہیں امید ہے دوستو چینل آپ نے subscribe کر لیا ہوگا ویڈیو like کر دیا ہوگا میں ملتا ہوں ایسے کسی interesting ویڈیو میں جہن